کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا ظالم یزیدی سامنے تھے بہتر کا لشکر تھا جو پیاسا تھا ان کے پاس نہ پانی تھا پینے کے لیے نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بچا ہے اللہ اللہ جناب حضرت عباس علم بردار کے پاس ان کو قلم کیا گیا اللہ اللہ ظالم یزیدی سمجھ رہے تھے شاید حضرت امام حسین کا حسنہ پست ہو جائے گا حضرت علی اپر کے لاشے پر کھوڑوں کی تاپوں سے رون دیا گیا ان کے لاشے کو ان ظالم یزیدیوں نے سمجھا شاید امام حسین کا حسنہ پست ہو جائے گا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی لوٹ لی گئی ان ظالم یزیدیوں نے سوچا کہ شاید امام حسین کا حسنہ پست ہو جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت اون و محمد کے لاشوں کو رون دیا گیا ان ظالم یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ شاید ان کے حسنے پست ہو جائیں گے حضرت امام مسلم شہید ہو گئے انہوں نے سوچا شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے خیموں کے اندر بیبیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے لیے انہوں نے سوچا ان پر پانی بند کر دیا جائے شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں اللہ اللہ پھوک اور پیاس سے نٹھال ہیں میرے آقا حسین شدت پیاس تڑپا رہی ہے مولا حسین کے خاندان کو کہ خاندان حسین کے جو خیمے لگے ہوئے ہیں ان خیموں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں مگر یہ آواز نہیں آتی تھی کہ ہمارے حوصلے پست ہو چکے ہیں ہمارا حوصلے ٹوٹ چکا ہے بلکہ آواز یہ آیا کرتی تھی اے حسین صبرو استقامت سے کاملو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اللہ اللہ مولا حسین نے صبر کیا کربلا کے میدان میں جہ حضرت علی اسغر کے ننے سے لاشے کو قربان کر دیا حضرت علی اسغر کی جان کو قربان کر دیا مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی آپ خوش ہیں اور وہ اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہے ہیں مولا تعالیٰ یہ تو ننی سی جان ہے قربان ہو گئی تو کیا ہوا ہزاروں چانے تو عطا فرمائے گا نانا جان کے دین کی خاطر میں قربان کرتا چلا جاؤں گا اے نبی کے پیارے دیوانوں اگر ایمان ہو تو ایسا ہونا چاہیے اے اعتقاد ہو تو ایسا ہونا چاہیے ہمارا یقین ہو تو ایسا ہونا چاہیے دنیا ہم کو مٹانے کی باتیں کریں مگر ہم کہیں کہ میں مصطفیٰ کے جامعہ محبت کا مزتو ہوں یہ وہ نشان ہی جسے ترشی اتا رہا ہے تاستانِ کربلا سے ہمیں یہی تو پیغام ملتا ہے جان جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ حضرات بات کو محبت سے بولیں سبحان اللہ امام حسین کی شہادت سے ہمیں یہی تو پیغام ملتا ہے بچے شہید ہو جائیں تو کوئی بات نہیں مگر محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں جانا چاہیے والد کا انتقال ہو جائے تو ہو جائے مگر ہمارے ہاتھوں سے صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے آج ہمیں کربلا کی داستان سے یہی تو پیغام ملتا ہے کہ دنیا اگرچہ ہماری ختم ہو جائے مال اگرچہ ہمارا ختم ہو جائے ہمارے مکانات ختم ہو جائیں اللہ اللہ ہم تو سوچتے ہیں مولا وہ امام حسین کی شان ہے امام حسین کی ذات ہے کربو پلا کے میدان میں انہوں نے کیسے صبر کیا تھا شدت پیاس تر پا رہی تھی مگر صبر کیا تھا اللہ اللہ اتنے لاش سامنے پڑے ہوئے تھے مگر صبر کیا تھا حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں خیموں کے اندر مگر حسین نے صبر کیا ہے بی بی سکینہ پیاس سے تڑپتی ہیں مگر میرے آقا مولا حسین نے صبر کیا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں روایت داستان کربلا کو جب ہم سنتے ہیں تو ذہن کبھی کبھی تصور کرتا ہے انسان کا ذہن سوچتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے ہم نے تو داستان کربلا کو دیکھا نہیں ہم نے تو کربلا کا وہ خونی منظر دیکھا نہیں اوہ لوگوں جس نے کربلا کا خونی منظر نہیں دیکھا ہے آج وہ فلسطین کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اوہ لوگوں سوشل میڈیا کی گنڈی دنیا سے باہر آؤ ان مظلوم فلسطینیوں کے حالات دیکھو کہ جن کے بستیاں ختم کر دی گئے جن کے محلات اجار دیئے گئے جن کے بستیاں بلکل ختم کر دی گئے جن کے مکانات بلکل زمیں دوز زمیں بوس کر دیئے گئے ہیں اللہ اللہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا نہ کھانے کا سمان موجود ہے نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے آج بھی چھتیس ہزار سے زیادہ ننے ننے بچے ایسے ہیں کہ جن کو نہ کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے نہ پینے کے لیے کچھ مل رہا ہے مگر ان کے گھر والے ہیں پھر بھی صبر کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے گا ہم اپنی زندگی کو گزار لیں گے مگر اپنے آقا کا دیا ہوا ایمان ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے تھے بہان اللہ نعرے تنبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غصیت مسلکی علیہ حضرت ماشاء اللہ اللہ فرماتا ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو ہر ہر چیز اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکیز کی بیان کرتی ہے اگر ذکر خدا سے کوئی غافل ہے تو وہ انسان غافل ہے ہم دنیا کے کاموں میں اپنا وقت خرچ کر دیا کرتے ہیں مگر خدا کو یاد کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا بالخصوص نوجوان رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل چلاتا ہے مگر اس کو اپنے رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے صبح ہو کب ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا رات میں کب جا کر کے سوتا ہے اس کو کوئی شرور نہیں ہے اے نبی کے دیوانے اے نبی کے غلام غفلت کے پردے اپنی آنکھوں سے اتار تو سہی دیکھ تنیا کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا تو سہی پھر دیکھ تیرے اوپر کتنے مظالم ہیں پھر دیکھ تیرے اوپر کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں ہر انسان ہے تجھے مٹانے کی بات کرتا ہے ہر شخص ہے جو اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی بات کر رہا ہے آج تک ناپاک کوششیں کی جاتی رہی ہیں یہ تو محمد عربی کا اعجاز ہے یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا پیارا اور لایا ہوا دین ہے دین اسلام جس کو ہم کہتے ہیں نہ کل کسی سے مٹا تھا نہ آج دین اسلام کسی سے مٹا ہے نہ قیامت نہ دین اسلام کو کوئی مٹا پائے گا شاید نے کہا ہے نہ اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں خون ہے روان چار یار کا یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کو سینچنے کے لئے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں اپنے گھربار کو چھوڑا ہے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اپنے اولاد کو چھوڑا ہے اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے نبی کے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے ہیں کربلا کے میدان میں آقا مولا حسین نے پورا خاندان پورا کنبا جو ہے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں قربان کر دیا ہے تب کہیں جا کر کہ یہ اسلام کی بہاریں ہمیں ملتی ہیں یہ ظالم سوچتے ہیں کہ اسلام کوئی معمولی سی چیز ہے جس کو ہم مٹا دیں گے نہیں نہیں ان کا یہ وہم اور گمان خلط ہے جو اسلام کو مٹانے کے لئے سوچتے ہیں لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا وہ جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں وہ ان کی کوششیں ہیں مگر ہمیں اور آپ کو تو سچا مسلمان بن جانا چاہیے ہمیں اور آپ کو تو نبی کا سچا غلام بن جانا چاہیے ہمیں اور آپ کو تو حضرت امام حسین کا سچا شہدائی بن جانا چاہیے کربلا کی تاستان سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں تیر اور خنجروں کی پرسات ہو رہی ہے مگر رب کا صرف رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اس حالت میں انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے مزین کریں اپنی مسجدوں کو آباد کریں ادھر ہماری مسجدیں آباد ہوں گی اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہمیں اور آپ کو آباد فرما دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پر آقا ایمان حجور امام احمد رضا زندہ بار زندہ بار اللہ حافظ جنتی 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 زندہ بار زندہ بار تاجو شریعہ 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 حضرات اللہ فرماتا ہے کوئی بھی چیز ایسے نہیں جو اللہ کی پاکیز کی بیان نہ کرتی ہو درخت ہوں چریند پریند سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں ادھر دیکھو میرے بھائیوں مگر جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے وہی دنیا کی باتیں وہی دنیا کی گالیاں جب ہم رات کو اپنے بستر پر جا کر کے لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو تب ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے وہی فہش گوئی وہی بدکلامی وہی زبانوں پر گالیاں وہی ایک دوسرے کی برائی سنو رات کو جب اپنے بستروں پر سونے کے لیے جایا کرو اپنے بستروں پر جب لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو اپنے دن بھر کے گناہوں سے معافی مانگ لیا کرو رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرات ٹکاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو میرے مولا مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تو ہی سچا تفاب ہے تو ہی سچی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اے میرے مولا میری توبہ کو قبول فرمالے مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں میرے گناہوں کو معاف فرما دے جب رات کو یہ دستور اپنا بنا لوگے اپنے آقا کو یاد کر کے جب اپنے بستر پر سو جاؤ گے جب نبی پر دلود و سلام پڑھتے پڑھتے جب اپنے بستر پر سو جاؤ گے تمہیں معلوم ہے ہوگا کیا روایت کے اندر آتا ہے اگر نبی کا کوئی امتی رات کو اپنے بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوتا ہے آمینہ کے لاغ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا کرتا ہے مگر رات کو تو نہیں سوئے گا جب فجر کی ازان ہونے والی ہوگی نا نوجوانوں کی رات تب ہوتی ہے اور وہ بھی رکھتا نہیں ہے موبائل اپنے آپ کی ہاتھ سے جب گر جائے گا تب سوچے گا یار اب شاید سونے کا وقت ہو گیا اب ہمیں سو جانا چاہیے میرے بھائیو یہ بڑی خطرناک عادت ہے یہ انسان کو انٹرنیٹ کی دنیا نے بالخصوص مسلمان کو برباد کر کے لگ دیا ہے اس انٹرنیٹ کی گندی دنیا سے باہر نکلو حقیقت کا سفر کرو حقیقت کا حقیقت میں زندگی میں ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر حقیقت میں ہو کیا رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں دنیا کی گناہوں میں لت پت رہیں اور یوں ہی انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے جائیں زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ زندگی آمینہ کے لال سے عشق کرنے کے لیے دی گئی ہے زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد ناچ نہ گناہ نہ کرو بلکہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کا جو جو لمحہ گزرے ذکرِ خداولدی کرتے گزر جائے آقہ سے عشق کرتے کرتے گزر جائے تمہاری زندگی کا جو وقت بھی گزرے کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تمہارا وقت گزرے کبھی نبی پر درود و سلام پرتے ہوئے تمہارا وقت گزرے اور جب تمہیں وقت ملے نماز کا وقت ہو جائے اگر تمہارا وقت گزرے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرے میرے پیرو مرشد سرکار تاجو شریعہ علیہ الرحمت و الرزوان اشار فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اپنا جینا اپنا مرنا سب کچھ اپنے نبی کی خاطر بنا لو انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا عزیزان ملت اسلامی ہیں میں جو آپ کو بتا رہا تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غصیت حضرت اللہ مولانا نازم رضا صاحب قبلہ منظری نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت پیکر خلوس و محبت حضرت اللہ مولانا نازم رضا منظری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں بس دو تین اشار میں ناتے رسول کریم کے آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں اور اپنی جب طبو کو قطع ہو ذرا مسکرا کر محبت سے بولیں سبحان اللہ میں دو تین شیر میں پہنچاتا ہوں لہذا فرمائیں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور آواز سے بولیں سبحان اللہ محمد کے در کا پتا دے رہی ہے محمد کے در کا پتا دے رہی ہے اور یہ بڑا پیارا شیر ملاحظہ فرمائیں غلامی کا پتا ہے جس کے گلے میں جو نبی کا سچا غلام ہے سنیں اس کی کیا شان ہے غلامی کا پتا ہے جس کے گلے میں غلامی کا پتا ہے جس کے گلے میں غلامی کا پتا ہے جس کے گلے میں اسے ساری دنیا وفا دے رہی ہے اسے ساری دنیا وفا دے رہی ہے ملی جب سے سوخات عشق نبی کی 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 مجھے مفلی سے بھی مزا دے رہی ہے مجھے مفلی سے بھی مزا دے رہی ہے کسی بھی دعوی سے ملے کبھی ممکنے کسی بھی دعوی سے ملے کبھی ممکنے کسی بھی دعوی سے ملے کبھی ممکنے جو خاک مدین ناشفہ دے رہی ہے جو خاک مدین ناشفہ دے رہی ہے میرے دل کی دھڑکن صدا دے رہی ہے استغفراللہ ربی من کل زمین واتوب علی تمام حضرات قلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم